سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سلطان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیفٹی نیوز ناظرین سب سے پہلے تو ہمارے چینل کی انتظامیہ کی طرف سے ٹیم کی طرف سے آپ کو عید الزہ مبارک ہو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج عید الزہ کا پہلا دن ہے بہت شہری تھے انہوں نے نماز عید ادا کرنے کے بعد جو اس کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوا شروع ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو شہروں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل مینسپل کمیٹی جڑا والا میں اور آپ کو ہم شہر کے مناظر بھی دکھائیں گے کہ یہاں کے جو صفائی سترائی کے کیا حالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ یہاں کی مینسپل کمیٹی ہے اس کی کارکردگی بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آج عید الزہ کے دن جو ہے وہ جو قربانی کے جانوروں کی علائشیں ہیں ان کو ٹکانے لگانے کے لیے ان کو صفائی اور محلوں کو ساتھ سترائی رکھنے کے لیے تحصیل مینسپل کمیٹی کی کیا کارکردگی ہے یہ بھی ہم دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ورلڈ بینک کی طرف سے یہاں پر صفائی شہر کی صفائی سترائی کے لیے جو گاڑییں اور جو سمان جہاں پر دیا گیا تھا تقریباً عرصہ پانچھے ماہ گزر چکی ہیں لیکن ان کو ابھی تک آپریشنل نہیں کیا گیا اور ان کو چالو نہیں کیا گیا تو جہاں کی انتظامی ہے شہر جنہ والا کی جس میں سیسٹر کمیشنر جنہ والا ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی او صاحب ہیں تو ان سے بھی ہم اس حصے میں بات پوچھی تھی کہ یہ آخر جو سمان آیا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے جو گاڑیاں آئی ہیں ٹریکٹر ٹرالی آئی ہیں تو ان کو جو پیک اپ گاڑیاں ہیں جو چھوٹی گاڑیاں جو گلی محلو میں جا کر جو کورا کرکٹ ہے اس کو اٹھانے کے کام آتی ہیں تو ان کو اپریشنل کیوں نہیں کیا گیا ان کو چالو کیوں نہیں کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہت جلد جو ہے اس کو چالو کرتے ہیں گے لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے دعوی کیے تھے ایدوزار کو پر جو شہر کے صاف سترہ رکھنے کے کہ ہمارا جو شہر جڑا والا ہے اس کو ہم صاف سترہ رکھیں گے لیکن سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹی جو جڑا والا کی آپ فوٹی دیکھ رہے ہیں کہ گلی محلو اور یہ مین چونک ہیں یہ ناظرین جو مین چونک ہیں جڑا والا کی جو انٹرس ہے جڑا والا کی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کتنا ڈھیل لگا ہوا ہے علائشوں کا تو جو کمیٹی کے جو دعوے ہیں جو اسسسٹر کمیشنر جڑا والا ہیں شوکت مسید سندو صاحب تو ان کے دعوے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم فوری طور پر جو شہر میں جو کڑا کرکٹ اور جو جانور کی علائشیں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صبح سے اب تک ابھی عید کے دو دن باقی ہیں اگر یہ عید کے پہلے دن یہ صورتحال مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو شہریوں کی کیا صورتحال ہوگی یہ تحفن اتنی سمیل آ رہی ہے یہاں سے جو عام لوگوں کا گزرنا مشکل ہے تو یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کس صورتحال میں یہاں پر رہ رہے ہوں گے اتنا تحفن ہے اتنی بدبو ہے یہاں پر تو اگر ہم ناظرین یہاں کے جو سیاسی جو لوگ ہیں جو یہاں کے جو نمائندے ہیں امامی منطقے نمائندے ہیں سابقہ اور مجودہ نمائندے ہیں اگر ان کی بات کریں تو ایسی ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ گزشتہ جو سال گزرے ہیں تو جڑا والا کا واحد تحصیل ہسپتال جڑا والا ہے ٹی ایچ کیو تو اس کو بھی اپگریڈ کرنے کے لیے جو فانڈ آئے تھے بھاری فانڈ آئے تھے تو وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئے تھے وہ بھی فانڈ جو استعمال نہیں ہو سکا تھا اور اس فانڈ کو جو عوام کو اس کا ریلیف نہیں مل سکا تھا تو اس بار بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی کروڑوں روپے مالیت کی یہ جو امداد آئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے جڑا والا شہر کو ساتھ سترہ رکھنے کے لیے تو لیکن یہاں پر جو سسٹر کمیشنر جڑا والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے سیاسی عوامی نمائندے ہیں یہ ان کی وجہ سے جو تھا ابھی تک شہر کی جو صورتی حالہ وہ کروکٹکٹ اور گھنڈگی کے دھیر میں لگے ہوئے ہیں ان کو صاحب سترہ نہیں کیا گیا تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ماضی کی طرح جس طرح تحصیل ٹی ایچ کیو جڑا والا جو ہسپٹل ہے اس کی حالتظار جو ان سیاسی نمائندوں اور جو یہاں کی جو انتظامیہ تھی ان کے مرہونے منت رہی ہے تو ان کی وجہ سے وہ جو کروڑوں روپےہ جو فانڈ آیا تھا اپگریڈ ہونے کے لیے سیول ہسپٹل کا وہ بھی نہیں لگ سکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ بینک کا جو کروڑوں پیہ کی جو مشینی نہیں آئی ہے اس کو بھی آپریشنل نہیں کیا گیا اور اس کو اس صورتحال میں نہیں لائے گیا کہ اس کو چالو کیا کر کے شہر کی جو صفائی سترائیہ وہ کی جائے اور یہ اب عیدل تھا کے موقع پر جیسا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانوروں کی علاشوں کا اس کو سمیٹنے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن جو انتظامی ہیں یہ اس کا کام ہوتا ہے تحصیل منسپل کمیٹی جنہ والا کا یہ کام تھا ذمہ دار رہا ہوں کا کہ اس کو فوری طور پر یہ ان مشینیری کو ان جو چھوٹی جو گاڑیاں آئی ہیں کھوڑا کرکر اٹھانے کے لیے پیک اپ ڈالے آئے ہیں ان کو چالو کرتے تاکہ عوام جو ہے یہ گندگی میں رہنے پر مجبور نہ ہوتی تو ناظرین یہ ایک سوالیہ نشان ہے تو باقی ہم کوشش کریں گے آپ کو جو مزید جو دو دن ہیں عید الزہا کے جو ایکسپریز ہے شہری جو اپنا عید کیسے مراتی ہیں اور کیا کیا ان کی مسرکت ہوتی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گیا جو آج کا ہمارا پروگرام ہے اس کے بارے میں اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گیا اس کے ساتھ اپنے میزمان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خواست کیا رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار